فقیل کا ندھن بھوپال کے نچھی اسپتال میں لی آخری سانس سینے میں درد کے بعد اسپتال میں انہیں بھرتی کرائے گیا تھا بتا دے کہ کانگریس کے چھئے بار کے ودائک رہ چکے ہیں اکیل تو عارف فقیل کا ندھن ہو گیا ہے کانگریس کے ورشت ندھتا عارف فقیل کا ندھن ہوا بتا رہی کہ بھوپال کے نچھی اسپتال میں انہیں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں پر انہوں نے انتم سانس لی سینے میں درد کی ان کو شکایت تھی اور ساتھیج اس کے بعد انہیں اسپطال میں بھڑتی کرائے گیا تھا تو بھوپال کے ایک نلچی اسپطال میں انہوں نے آخری سانس لی ہے کانگریس کے ورشت نیتا آر فقیل کا ندھن ہوا ہے کانگریس کچھ بار کی ودھائک وہ رہ چکے ہیں دیکھے کانگریس کے ورشت نیتا آر فقیل کا ندھن ہو گیا اور یہ دکھت خبر آپ کو بتا دی جہاں سینے میں درد کے بعد انہیں اسپطال میں بھڑتی کرائے گیا تھا وینٹی لیٹر سپورٹ پر تھی آریف اکیل چونکہ سینے میں ان کو درد تھا 72 سال کی عمر انہوں نے انہوں نے آخری سانس لی کانگریس کے 6 بار کے ویدھایا کا آریف اکیل جن کو سینے میں درد ہوتا ہے جس کے بعد ان کو وینٹی لیٹر سپورٹ پر رکھا گیا تھا اور ایسے میں اب انہوں نے آخری سانس لی 72 سال کی عمر میں اطل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اطل کانگریس کے ورش نیتا آریف اکیل جن کا نیدھن ہوا کیا جوانکاریے کاف سے ان کو سینے میں درد کی شکایت تھی دیکھیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آریف اکیل سے لمبے سمیت سے بیواری چلتا کی تھی اور ہر دوسرے میں نے لبک ان کو ہسپیٹیل میں بڑھتی ہونا پڑ رہا تھا کیونکہ ان کو شگر بھی رہتی تھی اور لمبے سمیت سے شگر کی ان کو شکایت تھی ایسے میں ادھیکاس ان کی طویت جو پچھے کئی سالوں سے چل رہی تھی جس کے ویسے انہوں نے پچھنا بینات سبا چناؤں نہیں لڑا اور اپنے لڑکے کھڑ رہا ہے حالانکہ ایک بار پیچھے ان کی طویت فکری تھی وہ پال کے نیچی آسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا اس نے مندرد کی شکایت کی چلتے ان کو آسپیٹل میں مردی کیا تھا جس کے بعد آج صبح تر کے ان کی جو انہوں نے آسپیٹل میں آنکہ ساتھ تھی دیکھیں انجر اس طریقے سے آری فکیل کی بارے میں ہم دیکھیں تھے ایک لمبا سیاسی جیون انہوں نے ساتھانی بھوپال کی سیاست میں کچھا رہا ہے بھوپال پتھر سے ایک عطاور نیتا کے سوا کے ان کو دیکھا جاتا رہا ہے مددردیش کی عالف سنکھک نیتاؤں کے روح میں انہوں نے ایک بڑا نام ایک بڑا چھیرہ مانا جاتا رہا تھا اتھر ویدان سبا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آری فکیل نے اپنے جیون میں بنا نہیں تھی اور لبے سمیتے کئی بڑا چھناوی میدان میں پٹھانے نہیں دے سکے ہرار آجے یوکزہ کی طرح انہوں نے اپنے لڑکے آری فکیل کو چھناوی میدان میں ہوتا رہا اور بڑا چھناوی میدان میں لیکن کہیں آری فکیل جو آری فکیل کی پیٹھے سے انہوں نے چھناوی چیتا دیکھیں اگر ہم چھناوی انہوں کی بات کریں تو آل سنٹر کے میتاؤں میں بڑی فکر ان کی مانی کیا تھی رہی تھی اور کانگریس تو خیلے کہ اس کی ساکت انہیں سمجھ میں ملتی رہی دنبے سمجھے جب دو چھناو ہوتے تھی تو آل سنٹر کی میتا کے طور پر پردیش بھر میں وہ سمائے کرتے تھے آل سنٹر میں بیچ میں جا کے پاکشے ماہول تیار کرتے تھے ایک سادھاراں سنٹر کے دھنی تھے تو مجھے صحیح کی تاری فکر کی بارے میں کہا جاتا رہا کہ ایک سو آج ان کا نام رکھا گیا تھا کہ جب جب کوئی تنگلی کو ان لوگ ان کے پاس پہنچے تھے اور ایک اوزاراں کے طور پر ہمیں تو اندر کہہ رہے تھے کہ آل سنٹر کے پاس اگر کوچھو کوئی تنگلیس چپل گئیں کی وہ گھر سے باہر نکل چلتے ان کی مدد کرتے تو کبھی سرال سنٹر کے دھنی آری شکریف مانا جاتا رہا اور چونکہ سیاہ سی پسٹا بھومی تے آتے تھے تو لوگوں کی مدد کے لیے ہمیں سا کس رہتے تھے اور تمام ناکیبال آل سنٹر کے دوسرے برگر کے لوگ تھے تو کیا اس طرح بیدان سبا کیا گرام بات کریں تو وہاں پہ آل سنٹر کے ساتھ دوسرے برگر کے لوگ بھی بہتوں ہیں موجود ہیں یعنی مصراتہ کے طور پر رہتے ہیں سیسے میں تمام لوگوں کا ان کو اس نے بہت لمبے سمجھ سے ملتا رہا کیونکہ انہوں نے تبھی بھی پکشپات کی رائی جسی کی طرف یاد نہیں دیا تمام وہ برگر ہندو موٹرین سٹی کے سائل وہ بھی سپسی کا جو گھنٹی ان کے پاس جب ان کے گھر پہ پہنچ رہا تھا کسی مدد کو لے کے فارس عکیر ہمیں تو ہم کی مدد کے لیے کھڑے دیتے تھے کئی منزیروں ملتا بھی نیمار جو ہے کو لے کے انہوں نے جو ہے مریاض کیا چھتری جو بھی تمام سمجھے نہیں سمجھے اس کا نیزان کرتے رہے کارس طور پر جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کارس پر بڑا دور چل رہا تھا لگ بگ دو دستوں سے مدد نہ کہ ان کو اپنے ان کی ویدان سوائے بلکہ آس پاس جو ویدان سوائے رہتی چناؤوں کے دوران وہ وہاں پر بڑا دیاز کرتے تھے کہ پھر یہ بات کو چناؤی رہی لیکن نیجی طور پر بھی انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کی مدد کے لیے لوگ آگے آتے تھے وہ کئی نے کئی ایک لنبے سمیتہ کچھ کا جو اجتر کیا جائے گا بلکل بلکل آج لنبے وقت تک ان کو یاد بھی آگے کیا جاتا رہے گا بہت شکریہ آپ کا باتل جانکاری ساشا کرنے کے لیے وستار سی چلیے اب آگے بڑھ لیتی ہیں